اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر کمل کیسر موجود ہیں اور پروگرام ہے زندگی جو مسکرائے ناظرین زندگی اور وہ بھی مسکرانے والی اور جب ہم مسکرانے کا سوچتے ہیں تو ہمیشہ وہ چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں جو ہمیں خوشی دیتی ہیں اور ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی مسکراتی ہی رہے ہم ہر وقت اپنے رب سے بھی یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے رب میری زندگی میں کوئی آزمائش نہ لانا اور اسی طرح سے ہم اپنے معاملات کو بھی سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب مسکرانے کی بات ہوتی ہے تو ایک ایسا موقع ہے جس پہ ہر شخص مسکرارہ ہوتا ہے اور وہ ہے شادی کا موقع جب بھی کہیں شادی ہوتی ہے ہر شخص کے چہرے پہ مسکراہت ہوتی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ایسا یہ انسٹیوشن ہے شادی کا جس کے بارے میں سوچتے ہی لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ اب بہت خوشیاں آئیں گی اور ہم بہت سے مسئلوں سے بچ جائیں گے لیکن حقیقتا ہم دیکھتے کیا ہیں کہ جیسے ہی شادی کا عمل شروع ہوتا ہے تو بہت سے مشکلات اور بہت سے مراحل ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں جن کو ہم حل کرنے سے پریشانیوں کے ساتھ دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ کیا کریں ان کا کیا نتیجہ ہوگا یا کیسے ان چیزوں کو سنبھالیں بہت سے لوگ درنا بھی شروع ہو گئے ہیں شادی کا نام سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بھئی مجھے ایسا کام نہیں کرنا تو یہ پروگرام زندگی جو مسکرائے ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اور اس پروگرام میں ہم کیا چاہیں گے ہم یہ چاہیں گے کہ ایسے ٹاپکس پر بات کی جائے ایسی چیزوں کے بارے میں سوچا جائے جو ہمارے ارد گرد مسائل پھیلے ہوئے ہیں جن پر ہم مسکرانا چاہتے ہیں لیکن ہم اس میں مسکرائیں گے کیسے ویسے جیسے کہ ہمارا رب چاہتا ہے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ہمارا دین اس سلسلے میں کیا رہنمائی دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا چیز ہمارے رب کو رازی کرے گی اور ہمیں کیا عملی طریقے ملتے ہیں اپنے دین میں جگر ہم اگر ہم ان کو اپنائیں تو ہم ایک بہترین طریقے سے ان چیزوں پر عمل کر سکتے ہیں تو زندگی جو مسکرائے ہم نے مسکرانے کے وہ طریقے سیکھنے ہیں اور ہم شادی کے ابتدائی مراحل سے لے کر شادی کے پورے عمل اور شادی کے بعد ہونے والے جو جو طریقے ہیں ان پر بات کرتے چلے جائیں گے اور جب ہم شادی کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں نے پڑھی اور مجھے واقعی لگا کہ اس میں کچھ ایسی بات ہے جو ہمیں سوچ دیتی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے اپنی شادی شدہ زندگی میں کچھ اقدام لینے ہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کے ذہن میں ایک سوچ ہے جیسے ہی شادی کا لفظ آتا ہے جیسے ہی شادی کا نام آتا ہے وہ سمجھتے ہیں ایک خوبصورت سا گفت باکس میرے سامنے آرہا ہے اور جب میں اس کو کھولوں گی تو کیا ہوگا اس کے اندر سے ایسی ایسی چیزیں نکلتی جائیں گی جو میں چاہتی ہوں کہ میری شادی شدہ زندگی میں موجود ہوں اور وہ چیزیں مجھے خوشیاں خوشیاں دیں گی لیکن یہ حقیقت کے بہت خلاف بات ہے اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو ایک ایمٹی گفت باکس ہمیں ملتا ہے اور اس کا ایک اصول ہے اور اصول یہ ہے کہ اگر ہم اس میں سے کچھ نکالنا چاہ رہے ہیں اپنی مرضی کی چیز اس میں چاہ رہے ہیں اپنے رائٹس چاہ رہے ہیں اپنے حقوق چاہ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پہلے اس گفت باکس کے اندر کچھ چیزیں ڈالنی ہوں گی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا اور جب ہم اپنا حصہ صحیح اس میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ گفت باکس محبت سے بھرے گا گفت باکس اس مسکراہت سے بھرے گا جو کہ ہماری زندگی کو بہت پر لطف بنا دے گی اور ہم اس پورے عمل کو انجوائی کرنا شروع کر دیں گے تو اس پروگرام زندگی جو مسکرائے میرے ساتھ میری ایک ساتھی ہیں اور ہم بہت سے ایسے ایشیوز کے اوپر بات کریں گے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی فائدہ دیں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ گاہے بگاہے ہمیں فیڈبیک بھی دیتے رہیں اور اپنے سوالات اگر آپ کے ہوں تو ضرور ہمارے چینل پر بھیجتے رہیں تاکہ ہم ان کی روشنی میں آپ کے لیے مزید پروگرام مرتب کر سکیں تو میرے ساتھ ہیں سادیا علی السلام علیکم والیکم السلام کیا حال چالیں سادیا الحمدللہ جی تو زندگی مسکرائے ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ مسکرائیں بلکب خاندان مسکرائیں بلکب اور بہت سے ایسے کام ہو سکیں جس سے لوگوں کے گھروں میں خوشیاں آ جائیں یقین ہے کتنے ہم مسائل دیکھتے ہیں لوگوں کے گھروں میں اور وہ لگتا ہے کہ حل ہونے کو نہیں آ رہے اور کئی چیزیں اتنی سادی سی ہوتی ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں آج میں چاری تھی کہ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کیا بتاتے ہیں یا احادیث کوئی ایسی ہمارے سامنے ہیں جس میں ہمیں خاص طور پر پتا چلے کہ شادی جو کرنی ہوتی ہے وہ کس عمر میں ہونی چاہیے اس سلسلے میں ہمیں کیا رہنمائی ہمارا دین دیتا ہے ہم ایک بہت اہم حدیث سے مرخالش شروع کرتے ہیں جو ہمیں سنی تو بہت دفعہ ہے لیکن اس پر مزید ہمیں غور کی ضرورت ہے جس میں یہ بحقی کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے اور اس لئے اسے چاہیے کہ باقی آدھا دین کے معاملے میں اللہ تعالی سے ڈرتا رہے یعنی کہ شادی کا عمل ایسا ہے کہ آپ کے دین کے بہت سے کام 50% آپ کے ٹاسک کمپلیٹ ہوگی آدھا دین آپ کا سیف گارڈ ہو گیا بج گیا اب باقی آدھے کے لیے آپ نے پھر سٹروجل کرنی ہے اور واقعی اگر جو ابھی میں جیسے وہ بتا بھی رہی تھی سٹوری آپ دیکھیں اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کے اندر صبر بھی آ گیا آپ نے شکر بھی اپنی زندگی میں آپ لے آئے آپ لوگوں کے لیے اپنی ذات سے نکل کر کچھ کام بھی کرنے لگے تو بہت سے کام تو ہمارے دین یہی بتاتا ہے نا حقوق اللہ باد کی جہاں کمی نظر آتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں میں ٹولرنس نہیں ہوتی تو بہت سے یہ کام تو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح پھر قر جو آپ نے عمر کی بات کی تو ایک بہت سٹرونگ حدیث ہمیں ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بالک ہونے پر زنا کرے تو اس کا گناہ اس کے باپ پر جاتا ہے اچھا تو اب یہ بھی دیکھیں اسلام نے حیاء کی حفاظت کے لیے ایک طریقہ بتایا اور باپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا یعنی کہ والدین کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ بالک ہونے پر کریں لیکن میں آپ نے جب یہ بات کیا ہے تو آج کل اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو بچہ تو بہت جلدی پہلے ہو جاتا ہے بلوغت کی طرف بچے بہت جلدی جانا شروع ہو گئے نو سے پارہ تیرہ سال کی عمر تک بچے جو ہیں بالک ہو چکے ہوتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے ہم آپس پہ بھی بات کریں ابھی آپ کے سامنے اگر کوئی ایون فیفٹین یئرز کا بچہ آجائے تو پندرہ سال پہ بھی ہم کبھی سوچ نہیں سکتے کہ اس بچے کو ہم شادی کیلکے ہیں کہ بیٹا اب تم بالک ہو گئے ہو اور اب تم شادی کر لو تو یہ تو تھوڑا مشکل کام نہیں لگتا ہے ہے تو لیکن اس پہ گرم تھوڑا مزید غور کریں کہ ایک تو بلوغت تو شادی کی رکارمنٹ لیکن دوسری چیز رشت ہے اچھا رشت رشت کیا ہے رشت کے معنیے اقل و سمجھ کے ہیں یعنی کہ وہ ذمہ داریاں اٹھانے کے بھی قابل ہو کیونکہ جیسے ہمارے مذہب میں ہے کہ ذمہ داری اہل کو ہی دی جاتی ہے ملکل صحیح بات ہے ہمارے بچے تو چھوی مو ہی ہیں ہمارے بچے تو یعنی کہ کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے کوئی چیز ان کو سمجھ ہی نہیں آتی آج کل تو اکیس بائیس سال کا بھی بچہ ہو لڑکا ہو تو اس کی والدہ اکسر کہہی ہوتی ہے اس بچارے کو تو کوئی کام نہیں آتا صرف اس نے پڑھائی کی ہے اور اگر لڑکی ہو اور اس کی بھی اگر ہم دیکھیں بیس پچے سال پہ کئی دفع کہ ہمارے بچے تو پڑھتی رہی ہے کبھی ہم نے اس کو کوئی گھر کی رسپونسیبلیٹی نہیں دی لیکن نیچر نے تو بالک کر دیا اب انوارمنٹ اور ہمارا لول آجاتا ہے کہ ہم اس کو رشد کتنی پروائیٹ کرتے ہیں یعنی کہ ہم نے نا یہ دو فیکٹرز اپنے خاص طور پر mind میں رکھنے ہیں کہ ہم نے رشد اور بلوغت کے ساتھ رشد وہ ان کو دیتے رہنے آپ کی بات سے ایک جو میرے ذہن میں سوچا رہی تھی پڑھتے ہیں تو وہ اکسر لوگ کہتے ہیں ایسی بات کہ آپ اپنے بچوں کو ایج اپروپریٹ رسپونسیبلیٹی سکھائیں یعنی کہ جس عمر بے جو ان کو کام کر لینا چاہیے مثلا اپنا بیٹ کپ ٹھیک کرنا چاہیے ہوم وک کپ انڈیپینڈنٹلی کر لینا چاہیے اس قسم کی ساری چیزیں آپ ان کو سکھائیں تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ اب ہم اس چیز کے زیمہ دار ہو چکے ہیں تو اگر ہم اس قسم کی عمل بھی کرنا شروع کرے ہیں تو شاید شروع سے ہی ہمیں عادت پڑ جائے کہ ہم اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ رشت بھی دیتے جا رہے ہیں اور بچے چیزیں سیکھتے جا رہے ہیں میں ایک سینگ پڑھی تھی مجھے بہت اچھی لگی کہ ایڈیلیڈ میریج کہ آپ نے جتنا شادی کو ڈیلے کیا ہے آپ اس کی زندگی سے وہ جو مسکراہتیں ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں جیسے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے صحیح حدیث ہے کہ ہم نے محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں دیکھی سبحان اللہ کچی صحیح بات ہے بلکل کہ آپ ان کو حرام چیزوں کو تو اجازت دے دیتے ہیں لیکن یہ کہ جو حلال راستے ہیں ان کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ ایک پہاڑ ہمارے سامنے آکے کھڑا ہو گیا ہے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو جلدی شادی کی طرف لے کے جائیں یا ان کی شادی کے بارے میں اسے کو سوچیں بھی بڑی انٹرسٹنگلی جب میں اس ٹاپک کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو میں نے دیکھنا شروع کیا کہ ہمارے پاس کوئی دنیا میں کیا سینریو ہے کیا سیچویشن ہے تو وہ میں دیکھ رہی تھی تو میرے سامنے ایک یونیسیف کی رپورٹ آئی اس میں تھا کیونکہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ جلدی شادی کر دو تو ہم پہ شاید کئی دفعہ لوگ اگر سے کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے آپ چائلڈ میریج کی بات کر رہے ہیں تو ہم چائلڈ میریج کی بات نہیں ہم تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جب وہی بات ہے کہ بلوغت ہے اور ساتھ روشت ہے اور وہ وہ عمر ہے جب کہ ان کے باقی ریلیشنشپ غلط ہونا کا دار ہوتا ہے حرام چیزوں میں ایک سپوزیر کا دار ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ ان کو ایک حلال راستہ دے دیا جائے تو اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سے ممالک ہیں جیسے انڈیا کا تھا کہ انڈیا میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر وہ دس سال سے پہلے کی عمر پر شادی کر دیتے ہیں اور ان کا ریزن یہ ہے کہ ان کی جو پروپرٹی ہے اور ان کا جو بھی ان کی جائداتیں ہیں وہ محفوظ رہ سکیں اسی طرح نائجر کا میں پڑ رہی تھی کہ وہاں پہ 44% جو ہیں 20 سے 24 سال کی عمر کی جو خواتین ہیں ان کو وہ کیا کرتے ہیں ان کا tradition ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں محفوظ رہیں گی ہم شادی کر دیں تو بہتر ہے بنگلہ دیش میں بھی یہ دو ریزنز دیے جا رہے ہیں اور اور بھی مختلف ممالک میں اس طرح کی ریزنز دیے جا رہے ہیں کچھ اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب دنیا میں بھی تو یہ پروچ ہمیں نظر آ رہی ہے لوگوں کی کہ وہ جلدی شادی کر دیتے ہیں بلکل یہ ہر ایک کے اپنا جو value system ہے اس کے لحاظ سے جو اس چیز کو اہم سمجھتے ہیں اس کو پرٹیک کرتے ہیں اب جہاں پروپیٹی اہم ہے اس کو پرٹیک کر رہے ہیں تو ہمیں ہی دیکھنا ہے کہ ہماری لئی کیا چیز اہم ہے بلکل اسی طرح ایک اور فگر آ رہا تھا کہ لڑکیاں جو ہیں جنہیں کہ 16 سے 18 سال کی عمر میں لیٹن امریکہ میں اور ایون اسٹرن جورپ میں وہ ان کی شادی جلدی کر دیتے ہیں اور ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں ہمارے جیسے کئی رشتے دار ہوتے ہیں جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں تو ہم ان کا بھی یہ دیکھتے ہیں مختلف ممالک میں جب وہ بچے ان کے تعلیم پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ والدین کہتے ہیں چلو ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں اور تم لوگ خود پڑھتے بھی رو اس طرح بھی نظر آتا ہے اس طرح کے کیسز بھی ہمیں نظر آتے ہوتے ہیں ایسی طرح ارلی میریجز کے ساتھ ساتھ میں لیٹ میریجز کا بھی پڑھ رہی تھی میں نے سوچا کہ دونوں ایک سٹریمز دیکھ لیتے ہیں کہ اس ادھر کیا ایک سٹریم ہے اور اس طرف کیا چیز نظر آ رہی ہے تو اس میں بھی نیو یورک ٹائمز کا تھا ایک آرٹیکر اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جتنی لیٹ میریج ہو رہی ہے جن جن ممالک میں ہے جن علاقوں میں وہاں پر illegitimate بچے بہت زیادہ ہیں یعنی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن کپلز اکٹھے رہ رہے ہیں اور ان کے حرام ریلیشنشپس ہیں اب بچے پیدا ہو رہے ہیں یا باپ اب ان کا ہے نہیں یا جو باپ ہے وہ بلکل رسپونسبل نہیں ہے تو یہ ایک اور سینیریو کریئٹ ہو رہا ہے تو ایک یہ میں چیز دیکھ رہی تھی اچھا پھر یہ کہ اس میں کچھ ریسرچز میں ایسی باتیں بھی تھی ہیں کہ انہوں نے بہت سارا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ لیٹ شادی کر رہے ہیں کہ ہم نہ بہت سارا پیسہ جمع کر لیں پھر ہم اپنا گھر بہت اچھا بنائیں گے اور سارے کام کریں گے لیکن اس کی وجہ سے وہ جتنی حرام چیزوں میں انوارب ہو رہے ہیں سارا پیسہ اس میں کنزیوم ہو رہے ہیں یہ بھی ایک سینیریو جو تھا یہ سامنے نظر آ رہا تھا تو یہ ایک ایسی پریشان کن چیز تھی جو کہ میں دیکھ رہی تھی کہ اگر ہم اپنے دین کو سوچیں کہ اس میں ہمیں یہ رہنمائی مل رہی ہے لیکن ہم اور وہ ہمیں ایکسیپٹیبل وہ بھی نہیں ہو رہی پھر ہم ادھر دیکھیں پیچھے وہاں پہ بھی ایشیوز پھر دیکھیں آگے وہاں پہ بھی ایشیوز تو اس کو کیسے ہم دیکھیں گے کیا کریں گے سلسلے میں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ویلیو سسٹم جو ہے وہ ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے یا ہم کیا چاہتے کیا ہیں یا ہماری ہیپنس کی ڈیفنیشن کیا ہے یا ہم کیا ہیا ہماری ایک ویلیو ہے کیونکہ یہوالے جو معاشرے ہیں اس میں سے ہیا کا تصور ختم ہو چکا ہے ان کے لئے وہ ویلیو ہی نہیں ہے تو ہمیں اب واپس دیکھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدھا دین ہمارا مکمل ہو گیا تو وہ کیا چیز ہے جس کو ہمیں پرٹیک کرنا ہے اچھا آپ یہ ویلیو سسٹم کے بات کر رہی ہیں تو کچھ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں گے کہ یہ جیسے ہم فیئرز کیا لگتے ہیں آپ کو پیرنٹس کے کچھ ہیں فیئرز بلکل جیسے ایک تو یہی فیئرز ہے کہ جیسے لڑکوں کے لحاظ سے کہ وہ پڑھائی زیادہ پرائیم امپورٹنس لے گئی ہے کہ وہ پڑھ لیں کچھ بن جائیں کچھ بن جائیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور وہ تھوڑا سا کریئر کو اور تعلیم علم حاصل کرنے کو اور کریئر کو مکس اپ کر جاتے ہیں کنفیوزن ہے اس سلسلے میں اور لڑکوں کے لحاظ سے بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ کمانے لگے ہیں یا کوئی اور ان کی کوئی مائل سٹونز ہیں بجائے اس کے کہ وہی دیکھیں کہ اس وقت ان کی کیا نید ہے اور اس کے لئے کیا چیز ضروری ہے ان کے لئے میں یہ بھی دیکھتے ہوں کہ کالوجز یا انورسٹیز میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو ہم اس چیز کو معنی کرتے کہ ان کا کلاس فیلو ہے اور اگر بچے آپس میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو there is nothing wrong with it لیکن ہم ان کو حلال ایک option دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور کئی دفعہ انہیں حرام option سے ہم پریشان بھی بہت زیادہ رہتے ہیں کہ میرا بچہ سارا دن chat کرتا رہتا ہے یا پھرتا رہتا ہے یا دوستوں میں ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں تو کیونکہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس لئے نہیں شادی کریں کہ اس کے پاس ٹائم پھر کہاں ہوگا یا کیسے وہ ساری چیزیں مینج کر لے گا لیکن آپ دیکھیں کتنی حرام چیزیں بھی تو وہ مینج کر رہے ہیں ہمارے بچے سارا وقت فیس بک پہ بیٹھے ہیں سوشل نیٹ ورکنگ ہے شام کو یا ویکنڈ پہ دوستوں کے ساتھ اس دور پھرنے چلے جاتے ہیں تو یہ کتنے بڑے ایشیوز بنتے جا رہے ہیں اور بہت سے والدائیں اس چیز کے لئے پریشان ہیں اس سے اور مزید complications زندگی میں آ رہی ہیں جن کو پھر آپ حل کرنے کے لئے آپ کو نہیں سمجھ جاتا کہ کیا کریں کیونکہ آپ یہ جو obvious حل ہے اس کو تو آپ consider نہیں کر رہے اور باقی دیکھیں اگر ہم اپنے circles میں بیٹھیں اگر ہم کسی کے سامنے یہ بات کرتے ہیں یہ جو آج کا میرا topic ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے شروع جو کیا ہے بڑا سینسیٹیو topic سے شروع کیا ہے کہ بہت سے لوگ سوش ہوگا کہ یہ تو بات کرنا تھی ان کو زندگی مسکرانے کی یہ تو ہم ایک پریشانی دے رہے ہیں کہ ہم کیسے جلدی شادی کر دیں کیونکہ اگر ڈیورس ریٹ اتنا ہائے ہیں اور اتنے لوگوں کے مسائل ہیں اور ہم ایک بچے یا بچی کو شادی شدہ زندگی میں ڈال دیں گے تو وہ بچارہ یا بچاری کیسے کوپ کرے گا تو ایسے پیرنٹس کو ہم کیسے تھوڑا سا گائیڈ کر سکتے ہیں کیا چیزیں ان کو بتا سکتے ہیں میرے خیال ہے کہ ہم سب کو اپنی جو ہماری چائل ریڈنگ پریکٹسز ہیں جس طریقے سے ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اس پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں اگر گول ہمارے سامنے ہو تو پھر ہمیں وہ جو سٹیپس لینے ہیں اس گول تک پہنچنے کے لئے تو گول ہمارا کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ماشرے میں ایک ماشرے کے اندر حیاء کی ایک ہم چاہتے ہیں کہ بچے خوش رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ضرورت ہے کہ بچوں کو لائف سکل سکھائیں جس کے لئے جو تیار کریں اس زندگی کے لئے ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اچھا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ چھوڑنے کی بات کر رہی ہیں یہ بھی بہت انسیکیورٹی ہے کہ کمائیں گے کہاں سے کھائیں گے کہاں سے جلدی شادی کر دیں اور کیسے کر دیں مطلب ان کے پھر ریسورس کہاں سے آئیں گے تو اس میں اگین والدین کا رول ہے کیونکہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو یہ سیکیورٹی دیں تو پھر ایک سپورٹ سسٹم ہے جو والدین نے پروائیٹ کرنا ہے یعنی کہ والدین کو تھوڑا سا پرپیئر ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کر سکیں کسی بھی اینڈ پر اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارا یہ بھی بہت بہت بڑا مسئلہ کہ ہم نے سپورٹ کرنے کو سمجھا ہوا ہے کہ یعنی ایک جانا وانٹ اور نیڈ اس میں بھی تو فرق نہیں ہے یعنی کہ میرا دل کیا چاہ رہا ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میرے پاس سارے گیجٹس ہوں میرا کمرا اتنا بڑا ہو میرے پاس چھ کمرے ہو اور فرنیچر ایسا ہو اور میں منتھلی اتنا بجٹ ہو جس پر شاپنگ کر سکوں اور سال میں ایک دفعہ کا حمفیکیشن کے لیے کہاں جا سکیں تو یہ ہم نے اپنی وانٹس ہیں جن کو نیڈ بنا لیا نیڈ کیا ہے وہ ہی ہے کہ آپ کے پاس پاس سو جوڑے بھی ہیں تو ایک ہی پہنس سکتے ہیں اور پیرنٹس کے لیول پر چینج کیا جائے گا بلکل جو ایک مادیت پرستی ہمارے اندر آگئی ہے بلکل وہ چیز وہ ایک میجر بلوک ہے ہمارے اس بلکل ایک فرق ورلڈ ویو ہے جس کے تحت ہم چلتے ہیں جو کہ مٹیریل چیزیں کو اکھٹا کرنا اور اسی کی تگو دو کامیابی کی دیفنیشن بھی ہماری یہی بن جاتی ہے کہ ہم بہت بڑا تعلیم ہو اور بہت زیادہ آگے جا کے کوئی جاؤ ہو تو ہی ایک انسان کامیاب ہوگا تو وہ بچے اور بڑے سب اسی ہی مائنڈ سیٹ سے چل رہے ہیں تو ہمیں ایک بلکل ایک فرق سوچ کی ضرورت ہے یہاں پر کئی مائن کہتی ہیں نا کہ اگر میں نے اپنے آپ کو سمپلیفائی کیا پہلے تو شاید ہزبند ہی نہ تیار ہوں کہ ان کا بھی سوشل سرکل ایسا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بہی ہم جب اٹھیں بیٹھیں کہیں تو یا کوئی ہمارے گھر آئے تو ان کو نظر تو کچھ آئے کا سٹیٹس سے ہی نظر آئے میں باقاعدہ کچھ لوگ کو جانتی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اب نیا گھر بنوایا ہے تب تک ہم نے رشتوں کو ہالٹ پہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں آئیں گے تو دیکھیں کہ ہمارا سیٹ اپ کتنا اچھا ہے کہ ہم اس محلے میں آکے نہ ہمیں دیکھ لیں کہ ہم کس طریقے سے رہ رہے ہیں تو وہ بچوں کے مائنڈ میں بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ ساری باتیں جا رہی ہوتی ہیں کہ جی اچھا سٹیٹس کیسا ہونا چاہیے یا کس طریقے سے رہنا چاہیے تو یہ نہیں کہ مٹیریلزم پہ بھی ہمیں خاص طور پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو شادی سے تو روک رہے ہیں آدھا دین مکمل کرنے سے تو روک رہے ہیں لیکن زنا کے اور فہاشی کے اور بہت سے اسی فرسٹریشن کے راستے کھولنا شروع کر دیتے ہیں اچھا کتنے لوگوں کو ہم جانتے بھی ہیں اپنے ادگید کہ شروع میں انہوں نے یہ کہا کہ ابھی میرا بچہ پڑھ رہا ہے اچھا اب اس نے یہ کام کرنا ہے اب میرے یہ اس کے لئے ڈریمز ہیں اب ایک دم ان کو جھٹا لگا اور خیال آیا کہ اب تو اس کی شادی کی بھی عمر آگی جبکہ وہ پہنچ چکا ہے کوئی تیس سال کے اوپر کہ اب وہ شادی کرے کافی پہلے آ چکی ہے شادی کی عمر تو بہت پہلے آ چکی اور انہوں نے اس وقت نہیں سوچا اب وہ اردگیر دیکھتے ہیں اب ان کو رشتہ نہیں ملتا اب چار پانچ سال اس پروسس میں گزر جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا علمیاں بنتا جا رہا ہے ہمارے لیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں اور والدین کو سمجھائیں بسکری تو مجھے لگتا ہے اس سارے ایشو میں شادی والدین پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بات سمپل لیوینگ اور اس کی بات بہت کری جاتی ہے لیکن اور وہ لگتا ہے کہ شاید بلکل صحیح ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی مسکرائے تو آپ اپنے آپ کو برینڈ سے باہر نکال دیں آپ اپنے لائف کو سمپل کر لیں یعنی ایک خاتون کیا کر رہی ہیں کہ اگر کوئی کافی مارنگ ہے تو ان کو یہ تینشن نہیں ہے یعنی یعنی یہ خوشی نہیں ہے کہ میری دوستیں آ رہی ہیں تینشن اس وقت ان کو کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ جو لاسٹ ہوئی تھی کافی مارنگ اس پہ اگر پانچ جشنس تھی تو مجھے کمز کم دس تو رکھنی ہے اور اس میں اگر اتنی میٹ کی تھی اور اتنے ڈیزرٹس ایسے تھے تو مجھے کوئی نئی ایک نوکھی ریسپی نکال کے رکھنی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنے مسکرانے کے راستے میں خود ہی رکاوٹ بنتے جا رہے ہیں ہم پھر کہتے ہیں آپ زندگی بڑی تنگ ہو گئی ہے بہت مسائل ہو گئی ہے اب ان مشکلات سے ہم اپنے آپ کو کیسے نکالیں تو پھر کیا کریں ہم اپنے بچوں کو کیا دے سکتے یعنی اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا آغاز بہت اچھے طریقے سے کریں خوشی کے ساتھ ہم اپنے بچوں کے رشتے کریں اور رشتے کے راستے میں جو بہت سے رکاوٹیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ کم ہونی شروع ہو جائیں تو پھر کیا کریں پہلا سٹیپ کیا ہوگا میرے خیال ہے سب سے پہلے تو ایک سوچ کی تبدیلی ہے یہ چیز ہم بچوں تک کنوے کریں کہ کیا چیز اہم ہے ہماری زندگی میں پہلے بچوں کو کنوے کریں پہلے والدین کی سوچ میرا خیال ہے شاید ایک جنریشن تو ہمیں لگ جائے گا کہ والدین کی ہی سوچ کو بدلا جائے اس لیول پہ لے کے آیا جائے کہ جی آپ نے اپنے بچوں کی جلدی شادی کرنی ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے دین کے مطابق زندگی گزاریں تو پلیز پہلے سوچ اپنی یہ بدلیں اور پھر وہی بات ہے بچوں کی سوچ بچوں کو کیسے کنونس کریں اچھا جیسے پہلی بات آپ کہہ رہی تھی اس کے ساتھ میں ایک روایت ہمیں حضرت ابو حریرہ سے ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدم کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے جس میں سے ایک وہ ہے جو برائی سے بچنے کے لئے نکاح کرنے والا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں کہ کتنا ایک سپورٹ سسٹم اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے اگر آپ یہ سٹیپ لیں گے بلکل صحیح تو ہمت تو کریں میں پرسنل ہی کچھ فیملیز کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کی جلدی شادی کیے اور وہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ جیسے ہمارا بیٹا بڑا کیجیول سا ہوتا تھا اب وہ پڑھائی میں بھی بہت سیریس ہو گیا کریئر میں بھی سیریس ہو گیا یعنی اب دیکھیں اگر آپ نے بچے کی بہت انیشل سٹیجز پر شادی کر دی تو اب اس کو یہ فکر ہے کہ میں مانگ مانگ کے بی بی کو تو نہیں کھلا سکتا یا آگے اپنی فیملی کے لئے مجھے خود سے کچھ سوچنا ہے اگر لڑکے کیا کرتے ہیں کہ جو ان کی پیز آتی ہیں ان کو اڑھانا شروع کر دیتے ہیں فرینڈز میں تو وہ پھر سیریس خود ہی ہو جاتے ہیں اب دیکھیں کہ بہت سارے بچے جو خود شادیاں کر رہے ہیں وہ تو کافی اعلی میریجز ہو بھی رہی ہیں جو بچے خود کر رہے ہیں اور جو بچے نہیں کر رہے ہیں اور وہ اپنے ماباب پر ریلائی کر رہے ہیں وہ ان کو آپ یہ فسیلیٹی نہیں دے رہے پھر وہ ماباب اپنی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ اب یہ ہو جائے اب بھاگ بھاگ کے با شادیاں ہو رہی ہیں نکاح ہو رہے ہیں اور حرام طریقے سے ہو رہے ہیں کیونکہ نیٹ ہے نیٹ ہے تو ماباب کو یہ ریلائیز سب سے پہلے یہ ریلائیز کرنا ہے کہ اس بچے کی نیٹ ہے اب اس نیٹ کے لیے اس کو بالک بھی ہو گیا ہے نیٹ بھی ہے اب آپ کی طرف سے اس کو وہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے یا وہ ذمہ داری اٹھانے کی تربیت نہیں ہے وہ ہی ایک ہنڈرنس ہے ملکل صحیح تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہمیں آپ نے جو نیٹ کی بات کی تو مجھے یاد آرہا تھا کہ جیسے میرا بہت زیادہ ماں سے واسطہ پڑتا ہے اور سکولز میں بھی میں جاتی ہوں وہاں پہ بھی سیشنز ویرا ہوتے ہیں تو اکثر پتہ ہے کہ میرے سامنے اس وقت بڑا concern کیا رکھا جاتا ہے سکولز کی طرف سے بھی وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے کلاس 3-4 کے بچے بھی جو ہیں وہ آپس میں letters exchange کر رہے ہوتے ہیں جس پہ شاید I love you لکھا ہوتا ہے تو آپ امیجن کریں کہ ہم سوسائیٹی میں کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا بھئی اتنی جلدی شادی نہیں ہو سکتی اور ہمارے جو سوسائیٹی میں اس کی وجہ سے اتنی فہاشی پھیل چکی ہے اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ اتنی چھوٹے لیول پر بچے جو ہیں وہ اب اس مائنڈ سیٹ کے ہو چکے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم شادی کرنی شروع کر رہے ہیں تو یعنی کہ اس کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہے بالکل بالکل ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا چیز برداشت کریں گے اور کیا چیز نہیں کریں گے جو چیز اب ہم ٹولریٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے بالکل صحیح بات ہے جزاک اللہ خیرین آپ نے بہت اچھے طریقے سے یعنی ہمیں اس حدیث کے ذریعے بتایا کہ ہمارا کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے اور ہمیں کیا کام کرنا چاہیے تو ناظرین اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی مسکرائے تو پہلا سٹیج اس کا کیا ہوگا شادی شدہ زندگی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم نے رشت دینا ہے ان کو صحیح رہنمائی کرنی ہے ان کو وہ ہنر سکھانے ہیں ان کو وہ ذمہ داری کا احساس دینا ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ کوئی اچھا رشتہ آئے گا اس وقت ہم ان بچوں کی شادی کر سکیں گے اور ہمیں اپنے بچوں کو سپورٹ سٹرکچرز بھی پروائیڈ کرنے ہیں یعنی ایسا ان کو حالات دینے ہیں واقعات دینے ہیں کہ وہ اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ بھی کر سکیں یا اگر وہ کچھ چیزیں سیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ سیکھ سکیں کیا میکہ کیا سوسرال دونوں مل کر ان بچوں کی شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا اپنا صحیح کردار ادا کریں گے اور ہمیں ایک کلچر کریئٹ کرنا ہے کہ ہاں جلدی شادیاں ہو سکتی ہیں اور اگر وہ شادیاں ہوں تو وہ کامیاب بھی ہو سکتی ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی زندگی مسکراتی رہے ہم اگلی اپیسوڈ میں انشاءاللہ مزید کچھ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ